کے اوپر بھی گانوں کے اوپر بھی لوگوں کو وجد آتا ہے آنسو رواہ ہوتے ہیں یہ جو انڈین ایکٹر ہیں یہ جو بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرام وہ کبھی کبارہ آپ کو بھی وہ جلی ویڈیو بنا کے نا یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں کہ وہ تلاوہ سنتے ہوئے جناب شارخ خان کے آنسو نکلائے ہیں اوہ گانا سن رہے ہوتے تھے آنسو نکل آنے نے اتھوہ کلپ چک دینے تھے تلاوہ سنتے مکس کر رہے تھے لوگوں نے تھلے سبانہ اللہ لکھیا ہوتے ہیں میرے سامنے کلپ آئے میں لکھنا لانا تھا تیرے ہوتے ہیں چوٹے آنسو آنا یا وجد تاری ہونا اس کا کوئی لینا دینے نہیں دین کے ساتھ میرے بھائی علی بھائی کیا جنازے کے احترام میں کھڑا ہونا لازم ہے لازمی تو نہیں ہے بہتر ضرور ہے پہلے تو نبیل اسلام حکم دیتے تھے بخاری مسلم میں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ ایون کافروں کے جنازوں پر بھی اور آپ نے فرمایا کہ وہ ایک جان تو تھی نا جو چلی گی دنیا سے لیکن بعد میں آپ نے منع نیس سے فرمایا لیکن اسے مشروع نہیں فرمایا اگر کھڑا ہو جائے تو ٹھیک نہ کھڑا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے آج کی ڈیٹ میں یہ اب ضروری نہیں ہے لیکن یہ بھی اب غلط بات ہے نا کہ جنازہ آ رہا ہے اور آپ اپنی اتنی بڑی گاڑی لے کے روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور جنازہ گزرنے کی جگہ نہیں ہے تو یہ کام نہ نہ کریں تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک کو روکیں ایمبلس کے لیے جنازے کے لیے تاکہ وہ لوگ گزر جائیں تو یہ تو آپ کو بیسک ایتھکس تو آنی چاہیے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر روکو میں جانے سے کیا رکت ادا ہو جاتی ہے جی حدیث ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں اور رسول انکبرال بی حکی میں ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی وہ رکو میں شامل ہوا تھا جب امام نے سلام پھیرا اس نے اپنی رکت مکمل کی تو ابن مسود نے اسے بعد میں کہا کہ تجھے اپنی رکت بلکہ بعد میں نہیں وہ جب کھڑا باز نے پکڑ کے ان کو بٹھا دیا کہ تیری نماز ہوگی یہ مکمل ٹھیک ہے نا اور اس میں امام بخاری کا صرف تفرد ہے باقی پوری امت کا اتفاق ہے ہنفی شافعی م حال کی ہمبلی شعر و آئمہ اور ان کے ماننے والے اور اہل تشیعیوں کے ہاں بھی رکو میں رکت مل جاتی ہے جنازے کے بعد دعا اور کلخانی چالیسوں وغیرہ سے روکنے پر لوگ ہمیں کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اس پر لوگوں کو کیا بولیں کہ وہ چپ ہو جائیں انہیں آپ یہ بولیں کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم مرے وے بندے کے حق میں اسالے ثواب کے قائل نہیں ہیں آپ انہیں یہ جواب دے نا آپ لوگ مسئلہ کا روح ہی بدل دیتے ہیں مجرم آپ لوگ ہیں آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو میت مر گئی ہے اس کی طرف سے تیجہ چالیس ماہ اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتیں اس کی بڑے آپ یہ کہا کریں کہ میت کے مرنے کے بعد قرآن میں حکم ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے سورة الحشر رب نغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقا